وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا گھے جس سمت دیکھئیے وہ احنا کا رضا کا گھے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جہاں جمعہ قائم ہوں اور دو رکعت جمعہ فرض کے بعد وہاں کے لوگ زہر کی نماز ادا کرتے ہیں فردن فردن کیا یہ صحیح ہے وضاحت فرما دیں جن مقامات پر جمعہ کی شرائط نہیں پائے جاتے اور وہاں پر لوگوں نے اپنے طور پر جمعہ قائم کر لیا ہے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو ایسے مقامات مثلا دہاد جہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مگر جمعہ کی شرائط نہیں پائے جاتے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا فطرہ ولا دہا ولا تشریقہ اللہ فی مصر جانے تو ظاہر ہے جہاں جمعہ کی شرائط نہیں پائے جاتے اور لوگ جمعہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو ان کو جمعہ سے روکا نہ جائے کہ عوام جس طرح خدا کا نام لے لے غنیمت ہے لیکن نماز جمعہ کے بعد چونکہ فرد زہر ان کے ذمہ باقی رہ جاتا ہے اس لیے وہ لوگ فرد کی زہر کی نماز باجمعات ادا کریں اور اگر باجمعات ادا کرنے میں فتنہ پیدا ہو تو لوگ تنہ تنہ پڑھ لیں یہ ہے موقف کیونکہ پہلی جو دو رکل نماز جمعہ پڑھ ہی گئی وہ حقیقت میں نماز جمعہ ہی نہیں کیونکہ اس کے شرائط ہی نہیں پائے جاتے وہ نماز نفل تھی جو لوگ بعد میں زہر احتیاطی پڑھ لیتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں کیونکہ شریعت ان کو یہی حکم دیا ہے حدیث پاک نہ ہے لا جمعتہ ولا تشریقہ ولا فطرہ ولا اضہہ الا فی مصر جامعہ واللہ آلم بھی سواب